بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام نعمت اللہ خان ہے آج میں آپ کو ایک چھوٹے سا ہیرے سے ملانے جا رہا ہوں ایک چھوٹے سا بچہ ہے جس کا تعلق شیرپاو کالنی سے ہے آج کل سوشل میڈیا پر چایا ہوا ہے اپنے شائری کے ذریعے اور اپنے چھوٹے سی الفاظ کے اچھے سی ادائی کے ذریعے تو میرے ساتھ موجود ہے شہاب ملنگ صاحب ان سے میں گفتگو کرتا ہوں شہاب ان کا اپنا نام ہے اور اوف ان کا ملنگ ہے اسلام علیکم علیکم سلام شہاب بیٹا کیا لے خیر ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ شائری کی طرف جو تمہارا رو جانتا ہے یہ کب بڑا اور کیسے شائری کی طرف تمہارے اتنی چھوٹے سی عمر میں وہ جو ہمارا جو آئی کلی میں لڑکا تدنان تو پہلے میں وہ میرے سے ناراض تھا وہ بورا تھا پانی نہیں لارے ہو میرے لئے تو اس میں بولا پانی نہیں لارے ہو تو میں نے پھر اس کو ایک شائری بولی تو پھر وہ اس نے بولا میرے پہ بہت اچھی لگی آپ ایک ویڈیو میرے ساتھ بناو تو پھر جب ویڈیو بنائی نہ تو وہ لوگوں کو اچھی لگی اور آگے بڑی اور پھر انشاءاللہ اور ہمارا جو کیمرہ میں نے فرمان ایف کے اور ادنان یہ دونوں نے الحمدللہ میں اس امکان تک پہنچایا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ فیرنٹس آپ کے سپورٹ کرتے ہیں والی صاحب امی جو ہے آپ کے سپورٹ کرتے ہیں جی جی غصتوں نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ مجھے بتاؤ اسکول جاتے ہو جی کون سی کلاس میں ہو فور فور کلاس میں ہو تو کبھی پوزیشن وغیرہ لی ہے جی جی بچے کا دماغ تیز ہے ماشاءاللہ اچھا کون سا شیر تا جو سب سے پہلے مشہور ہوا تھے جس کے ذریعے تمہیں پذیر آئی ملیتے سوشل میڈیا پہ وہ ذرا ناظرین کو سنایے ماشاءاللہ اچھا کون سا شیر تا جو میں نے سنا تا پشتوں میں وہ والا شیر تا سنایے گا اور بھی شائری تھی جو بہت زیادہ مشہور ہو رہی تھی تو میں تو کھتا آج ناظرین کے لئے شائریہ شائریہ ہو جائے پشتوں میں بہت مزا آتے ہیں مجھے خود بھی پشتوں کی شائری بہت پسند ہے لیکن ایون کہ میں غنی خان بابا کی شائری پڑھتا ہوں اور مونین بنری بہت اچھے ہیں لیکن مجھے چن کے غنی خان بابا پسند ہے تو چلے آپ میں بھی آپ کو ایک شیر سنا ہوں گا پہلے آپ ایک اور شیر لیکن کو اس میں بھی بعنی بھی پرڑھتی کا شیر سنا ہے یہ پڑھت ہے میں ایک سٹائل ہے بچے کا سٹائل کو کہلو کیسا ہے جیو اور دنوں میں چھلیں اب آپ موجود ہے پوٹو لگیے تانے میں نام چلتے زمانے میں پوٹو لگیے تانے میں نام چلتے زمانے میں شیروں جیسا جگرہ چاہیے ہم کراچی والو کو آرانے میں جیو اچھا یہ بڑا اچھا ایکسپریشن دیتے فیس کا یہ بچے کہ اچھا دوبارہ کرو جیو چلو جیو بڑا زبردست ماشاء اچھا پشتو میں ایک شیر سنا دو جو آپ کو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شیر آپ کا اپنا کوئی شیر پسند پشتو میں وہ سنا دو پر اچھا ایک اور شیر چلے ایک دو شیر اور سنایے ناظرین اوی دنسیب پر خزم آسو مرس پیراوا دنسیب پر خزم آسو مرس پیراوا پزوانای کی میزرگی پر حر پر حر دے اس سوک نشتا دے زچاتا پر یاد وکم اس سوک نشتا دے زچاتا پر یاد وکم دلتا ہر سڑے زمانا مرور دے دے شہاب جو اندون دو روزو پر حساب شو دے شہاب جو اندون دو روزو پر حساب شو معلومی گی چی زخمی دزل پسر دے جیو اگر آپ کے بچوں میں کوئی سا ٹیلنٹ ہے تو برائی مربانی ان کو روکی اگمت ان کو دبائی اگمت ان پر کوئی تشدد مت کیجئے گا یا ان کو چیخ کر ان سے ایسی باتیں مت کیجئے گا جو ان کو بری لگے یا ان پر اثر انداز ہو ان بچوں کا جو ٹیلنٹ ہوتے ہیں اندر سے وہ مر جاتے وہ ختم ہو جاتے کئی بار میں نے اپنے پشتون معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کیے کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں مشران وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو بچوں کا ٹیلنٹ ہوتے ہیں وہ اندر ہی دب جاتا ہے اور احساس کمتری کے شکار ہو جاتے بچے تو بیٹا شہاب بہت اچھا آپ بہت اچھے انداز میں مشلہ شیئر پڑھتے ہو ایک آخری شیئر زبردست انداز میں بلکل اور آخری میں وہی جیو آپ نہیں کرنے زبردست والے ٹھیک جو آپ دو انگیا اٹھاتے ہو بلکل بلکل وی پا ما با چھوی زندگی یاد ساتا زبا قوم خود کو جی یاد ساتا تا دی دخ پل و بیروخی یاد ساتا دابا تا روستو زوروی یاد ساتا ما داس خلکو تا پختو کردی دا ما با پا کبر کی کنزی یاد ساتا یو خبر آخیری یاد ساتا بدی روخو خبیخی یاد ساتا او یا با دا غمل و نیشی شہاب یا با دنیا در تپریک دی یاد ساتا جو بہت اچھا نحمد اللہ خان کو اجازت دیجئے گا بہت خوبصورت انداز میں اس بچے نے آج کے یہ پروگرام کیا ہے اور اپنے حسن نحمد اللہ خان کو اجازت دیجئے گا اگر آپ کی ارد بھی کوئی ساتھ ٹیلنٹڈ بچہ ہے یا کچھ لاغ موجود ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ رافتہ کریں اور اس پروگرام میں چونکہ من کے کیمرائمینوں کو ضرور شامل کروں گا اگر آپ نے اس بچے میں کیا ٹیلنٹ دیکھا کہ آپ نے اس کی ویڈیو اتنی وائرل کر دی کہ آج ہم بھی مجبور ہو گئے اس بچے سے ملنے کے لئے اور بہت سارے لوگ آتے اس بچے سے ملنے کے لئے یار بات ایسی ہے نا کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے پڑوسی ہے گلی میں ایک لڑکی نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی تو وہ مجھے اچھی لگی بہت اچھی لگی تو میں خود ٹک ٹک مطلب بناتا ہوں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں نے اس کو کہا کہ آپ ایک دو شاعری بول دو تو وہ میں نے آگے کسی اور کے لئے بنائی خود کے لئے نہیں کسی اور کے لئے بنائی تو ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی اس چھوٹے سے بچے سے ایک آخری شعر سن لیں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں میں پہلے اپنا وہ کر لو آپ سے کہ نعمت اللہ خان کو اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ اس بچے سے شعر سنیں حقیقت تے خو کمزور ہے نا اما رکی وستا پشان سڑے زنو کر ہم نساتم دا حقیقت تے شی بلا بلا یاران ساتم دا حقیقت تے شی بلا بلا یاران ساتم خو دا حقیقت تے پکی او سڑے نر ہم نساتم اوزم پڑی روڑی رزلون و بادشایی کاؤما خیر دے خب عجیب کی روپے پورا زر ہم نساتم جو